اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علا نبی الرحمت و خازن المغفرت و قائد الخیر والبرکت و منقذ العباد من الحلکت سیدنا و مولانا اب القاسم محمد و اہل بیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ سلامات پڑھے محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور یہ عنوان یقیناً اس لئے بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کو جو ہم چودہ سو ورس سے ایک بات باور کرا رہے ہیں کہ وحی ربانی کا بہت گہرا تعلق محمد و آل محمد سے ہے اور اگر وحی ربانی بغیر کسی وسیلے کے اتر سکتی ہوتی تو کبھی بھی نہ آدم کی ضرورت پڑھتی نہ نوح کی نہ ابراہیم کی نہ موسیٰ کی نہ عیسیٰ کی تو جب توریت جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جب توریت بغیر موسیٰ نازل نہیں ہوئی جب انجیل بغیر عیسیٰ نازل نہیں ہوئی جب زبور بغیر دعود نازل نہیں ہوئی تو قرآن بغیر محمد کیسے نازل ہو جاتا ہے تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے جسے امت کو سمجھنا چاہیے یہ پروردگار کا نظام ہے اور اس نظام سے کوئی بھی انسان سرطابی نہیں کر سکتا کسی بشر کو اللہ نے کسی عام بشر کو کیا بلکہ کسی خاص بشر کو بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اللہ کے نظام سے سرطابی کر جائے جو نظام قدرت ہے اس پر ویسے ہی چلنا ہے مثلاً دیکھئے قرآن نے کہا اب جملے آپ تک پہنچیں گے اور یقیناً اتنی تقاریر آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی بات آپ تک پہنچنے میں خدا کا شکر ہے کہ ہم سب علی کے ماننے والے ہیں یعنی علم کے ماننے والے ہیں علی اسی کی سمجھ میں آتا ہے جس کے علم سمجھ میں آ جاتا ہے ہر انسان جو علی سمجھ چکا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ علم ہے وہ علم رکھتا ہے اس لئے کہ علی کسی عام شخصیت کا نام نہیں تھا علی انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا یعنی علم کے دروازے کا نام ہے علی یہ کیسے کہا جا سکتا ہے یا کیسے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کوئی علی علی کہہ بھی رہا ہو اور پھر بھی جاہل رہ جائے ہمیشہ عالم ہی علی علی کرتا اور اگر کوئی علی علی کہنے والے کو جاہل کہہ رہا ہے تو علی علی کہنے والا جاہل نہیں ہوگا اس کو جاہل کہنے والا جاہل ہوگا تو اس لئے میں نے کہا کہ بات آپ کے آ جائے گی سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی تو اس لئے عرض یہ کر رہا ہوں کہ کسی عام انسان کو نہیں بلکہ کسی خاص انسان کو بھی اللہ کے نظام سے ادھر ادھر ہونے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے یعنی کہیں نہ کہیں گفتگو پہنچ رہی نا آپ تک اب کتنی گہری بات کرنے جا رہا ہوں یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور سے ہر انسان ہر بشر ہر مخلوق اللہ کے تابع ہے سلامت رہیں جیسے آپ سنتے ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ ہے یہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہر جملے پر بتائیں کہ جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے یہ آپ کا خاصہ ہے خدا آپ کو آپ کے علم و معرفت میں اور اضافہ فرمائے خدا اس بستی میں اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور جتنے بزرگ ہمارے رہے گا ان کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھ اور وہ بزرگ جو اس دنیا سے اٹھ گئے خدا ان کے درجاتِ عالیہ میں اضافہ فرمائے وہ ایک رونق تھے یہاں کی یہیں پر تشریف فرمائے ہوتے تھے جب میں وہاں سے آتا تھا تو کرسی پر بیٹھے رہتے تھے اور وہیں سے وہ سلام بھی کیا تھے جواب بھی دی لیتے تھے اور بہت سننے والی شخصیت تھے خدا ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور یہ جتنے بزرگ مجھے نظار آئے ہیں پردگار ان کی عمر میں اضافہ فرمائے خدا ان کے صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے بزرگوں سے بڑی رونق ہوتی ہے بزرگوں کی رونق بزرگوں سے ہوا کرتی ہے یقین مانے کہ بزرگوں کا سایہ اگر گھر پر رہتا ہے تو بہت سی بلاؤں سے انسان تحفظ پر رہتا ہے حفاظت پر رہتا ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور خدا اس بستی کو ہر آفت ہو بلہ سے محفوظ فرق ہی تو اب پردگار نے ہر ہر مخلوق کو کہیں نہ کہیں اپنا تابع ضرور رکھا ہے یعنی میں اگر آپ سے ذرا سا قریب ہو کے بات کروں کہ میں نے جو یہ جملہ کہہ دیا کہ ہر مخلوق اللہ کی اطاعت گزارے اور ہر انسان شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر ہر انسان اللہ کو ماندہ ضرور ہے اب یہ سمجھاؤں گا اس کو میں ہر انسان شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر اللہ کا اطاعت گزار ضرور ہے ماندہ ضرور ہے اب مثال کیا ہے مثال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہر شع اب ہر شع کی بات ہو رہی ہے اب ہر شع ہر شع سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کسی نہ کسی شع سے بنی ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر شع بن گئی ہو ہر مخلوق کسی نہ کسی شع سے بنی ہے یعنی اگر جن ہیں تو آگ سے بنے ہیں آگ بھی ایک شع ہے ٹھیک ہے انسان ہے تو مٹی سے بنا ہے مٹی بھی ایک شع ہے یعنی جتنی مخلوقات ہیں کہیں نہ کہیں ان کی بنیاد میں کوئی شع ضرور موجود ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے عالم اسلام اسی پر غور کر لے کہ ہر مخلوق شع سے بنی ہے اس کا مطلب ہے شع پہلے ہے مخلوق بعد میں ہے یہی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اور تم وہ ہو کہ جو شیع کے محتاج ہیں آل محمد وہ ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا پھر بھی یہ تھے بھر بھی یہ ہے آدم بنے تو مٹی پہلے سے موجود زمین بنی تو مٹی پہلے سے موجود جنات بنے تو آگ پہلے سے موجود آدم بنے تو مٹی پہلے سے موجود یعنی آدم بعد میں مٹی پہلے آدم بعد میں مٹی پہلے یعنی ابنِ تراب بعد میں تراب پہلے ابنِ تراب بعد میں اور تراب پہلے تو اب یہ تراب جس کو مٹی کہتے ہیں یہ پہلے ہے سب سے پہلے ہے آدم سے پہلے ہے تو ذرا یہ تو بتا کرو کہ تراب کس شے سے ہے یہ تو بتا کرو نا آدم تو تراب سے ہے آدم مٹی سے بنے یہ مٹی جسے تراب کہتے ہیں یہ کس سے بنی کون بتا یہ کس سے بنی آگ پہلے سے موجود ہے اور جن بات میں ہیں تو اب میرے عزیزو bare دو شے پہلے اور شے سے بننے والے شے پہلے شے سے بننے والے بات میں اور ایک شخصیت اور ایک ذات ایسی ہے جو کہیں چھپ کر نہیں جو کہیں کسی ہجرے میں بیٹھ کر نہیں جو کہیں کسی خلوت قدے میں بیٹھ کر نہیں جو کہیں اپنے دوستوں کے جھرمت میں بیٹھ کر نہیں بلکہ بھری مسجد نبوی میں اولین سے آخرین تک ہر انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارا باپ آدم ابھی گوندھا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا توجہ ہے ایک ہستی ہے جو اس نے کہا کہ جب آدم آب اور گل کے درمیان سے پانی اور مٹی کے درمیان سے میں اس وقت بھی نبی تھا تو یعنی کوئی ایسا ہے کہ جو ماورا ہے ان چیزوں سے کوئی ہستی کوئی ذات ایسی ہے کہ جو ان اشیاء سے بھی پہلے ہیں ان اشیاء سے بھی پہلے تو اب میرے حزیدو اگر پوچھا جائے کہ اولین شہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا تو ہم تو انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بات یقیناً چودہ سو برسے سمجھا رہے ہیں لیکن ذرا سی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا دیکھئے انسان اس کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنے جیسوں سے پوچھتا ہے تو پھر کہیں سے کوئی جواب آتا ہے کہیں سے کوئی جواب آتا ہے کہیں سے کوئی جواب آتا ہے اور پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے چونکہ انسانوں نے اپنے جیسوں سے پوچھا تو بہتر فرقے بن گئے بہتر فرقے بن گئے اگر ان سے پوچھتے کہ جن کے قلب پر جن کے سہن میں قرآن نازل ہوا ہے تو پھر وہاں جو ایک نے کہا وہی بارہ نے کہا جو ایک نے کہا وہی بارہ کے بارہ نے کہا تو وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے وہاں الفاظ کا بھی اختلاف نہیں ہے افکار کا بھی اختلاف نہیں ہے عقیدے کا بھی اختلاف نہیں ہے وہاں جو ایک نے کہا وہ سب نے کہا تو اب کتنا ذہین تھا وہ انسان جس نے بھی سوال کیا رسول اللہ سے اس نے کہا کہاں ان سے پوچھوں ان سے پوچھوں ان سے پوچھوں چلو انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو ہر شئے سے پہلے تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اور یہ ہر معصوم نے ان الفاظ کو دھورایا کہا کہ سب سے پہلی شئے جو اللہ نے خلق کی وہ کیا ہے جو لوگ مسلسل مجھے سن رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ چار سال پہلے میں نے یہ جملہ آپ کے حوالے کیا تھا اور چونکہ میرے موضوع میں تو پھر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی شئے جو اللہ نے خلق کی ہے وہ کیا ہے تو اب رسول اللہ جو بات کہیں گے وہی تو صحیح ہوگی نا ہم یہی بتا رہے ہیں کہ ابھی تو ہم چوتھے خلیفہ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں ابھی تو ہم آخری رسول کی بات کر رہے ہیں ختمی مرتبت کی بات کر رہے ہیں تو اب جو ختمی مرتبت کہیں گے اس سے ہٹ کر تو کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ کہتے ہیں کہ این حقیقت وہی ہوگا اب پوچھنے والا کتنا ذہین تھا اس نے کہا کہ رسول سے ہی پوچھا جائے اس لیے کہ جو قبل ہر شئے ہے وہی بتائے گا کہ اول شئے کیا ہے اول شئے کیا ہے اب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو شئے اور یہ ہمارے ہاں کے بہت بڑے عالم آغا محمد ابن یاقوب کلینی علیہ الرحمن نے اصول کافی میں یہ روایت لکھی اور کم از کم ہمارے علماء کی محنت کو ہی عالم اسلام دیکھ لے کہ اصول کافی ہمارے ہاں چار کتابیں ہیں جو بنیاد ہیں بنیاد سے براد یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان سے اتری تھی یہ علماء نے محنت کی اور جتنے بھی ائمہ اولیاء اوسیاء انبیاء رسول قرآن تفسیر تنزیل تعبیل احادیث روایت درایت آیت علم کلام علم منطق علم بیان علم فلسفہ علم رجال سب سارے علوم کی روشنی میں ساری روایتیں جو جمع کی تو یہ چار کتابیں ہیں جن سے ہٹ کر شریعت نہیں ہے یقینا تو علماء نے محنت کی اور اب دیکھنا چاہیے کہ حوالے کرو آپ کے جملے اجازت کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی کتاب جسے بادے کتاب باری کہا جاتا ہے صحیح البخاری صحیح البخاری میں چار ہزار سے اوپر روایتیں ہیں چار ہزار سے اوپر روایتیں ہیں جس میں مکررات یعنی بار بار کچھ روایتیں ریپیٹ بھی ہوئی ہیں دہرائی بھی گئی ہیں چار ہزار سے اوپر ساڑھے چار ہزار کے قریب اس سے بھی اوپر کچھ روایتیں ہیں پاس ہزار کے اندر اندر روایتیں ہیں صرف ہمارے ہیں کی اصول کافی میں سولہ ہزار دو سو روایتیں سوچیں آپ آپ سوچیں تو کتنی محنت ہے اور کتنی جانفشانی ہیں اور کن حالات میں لکھی گئی ہیں کتابیں یہ بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے اور اس کے بعد تہذیب ہے استبزار ہے من لا يحضرہ الفقی ہے تو اب میں نے کہا کہ آقا محمد ابن یعقب کلینی نے روایت لکھی کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے جو شیخ خلق ہوئی ہے وہ کیا ہے توجہ ہے آپ کی سناوں آپ کو آپ کے رسال یقین گرمی بھی بہت ہے لیکن یہ گرمی جو ہے ہمیں تھنڈک کا حساس دلاتی جب علم کے بہر سرد میں انسان پہراکی کرتا ہے تو پھر اسے گرمی کا حساس نہیں ہوتا لیکن اپنے وقت کے دائرے میں گفتگو کامل ہو جائے گی آپ پریشان نہ ہوئے گا جو وقت ہے اس پر گفتگو کامل ہو جائے گی یا رسول اللہ سب سے پہلے کونسی شیخ خلق ہوئی ہے سب سے پہلے تو میں نے کیا کہا کہ جو رسول اللہ کہیں گے وہی حق ہوگا اور جو رسول اللہ بتا دے اس پر بحث کی گنجائش نہیں ہے جو رسول اللہ کی بتائیوی بات پر بحث کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول کو مدینہ العلم نہیں مانتا جو رسالت میں آپ کی بتائیوی بات پر بحث کرے کہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے انہوں نے ایسے کہا یا کیا کہا جو بات روایت مصدق ہو جائے مصدق ہو جائے جس کے مطالب کوئی شک نہ ہو اور جب وہ روایت سامنے آ جائے تو اس پر یقین کرنا واجب ہو جاتا ہے اس لئے کہ رسول نے بتا دیا یا رسول اللہ اول شیئے کون سی ہے جسے اللہ نے خلق کیا تو پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ المشیع اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو خلق کیا اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا نا مشیت تو آپ سمجھ رہے نا ہم سے زیادہ کون مشیت ہے خدا سمجھتا ہے اول ما خلق اللہ المشیع اللہ نے سب سے پہلے جو شیئے خلق کی وہ ہے مشیت اگلا جملہ دوں آپ کے حوالے کروں سب سے پہلی شئے جو خلق ہوئی وہ ہے مشیعت اگلا جملہ جو اسی جملے کے تسلسل میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہا اور ایک ہی نشست میں ایک ہی شخص کے سوال کے جواب میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا میریا کہ عالم دین نے یہ جملہ محفوظ کر لیا کہ اول ما خلق اللہ المشیع و خلق الاشیاء بالمشیع کہا سب سے پہلے اللہ نے مشیعت کو خلق کیا اور اس کے بعد جتنی اشیاء کو خلق کیا اس کو مشیعت سے خلق کیا مشکل تو نہیں ہو رہی نا باہر آسان بات ہے نا سمجھ میں آ رہی آپ اس لئے کہ وہ بزرگ بھی مجھ سے یہ کہتے تھے کہ آپ بالکل اتمنان سے جیسے بھی آپ گفتگو کرتے ہیں ویسے کریں بزرہ ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کریں لیکن یہ کہ میں یقیناً ٹھہر ٹھہر کا تو ہمارا عقیدہ ہی ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر گری پڑھا جاتا تیزی تیزی سے تو نہیں پڑھا جاتا تو اس لئے میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہا سب سے پہلے اللہ نے مشیعت کو خلق کیا اور اس کے بعد جتنی اشیاء خلق ہوئیں انہیں مشیعت سے خلق کیا گیا اب اگر آپ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایک اجازت مجھے دیں کہ میں ذرا سا ترجمے میں تصرف کروں اجازت دی آپ نے کہ بھائی جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے مشیعت کو خلق کیا اس کے بعد جو بھی خلق ہوا وہ مشیعت سے خلق ہوا تو اب اگر اس بات کو ایسے کہا جائے تو بھی ٹھیک ہوگا کہ اللہ خالق ہے مشیعت کا اور مشیعت خالق ہے اشیاء کی یعنی ایک وسیلہ ایک ذریعہ اللہ نے مشیعت کو بنایا مشیعت خود بخود خلق نہیں ہو گئی ہے پہلے کہہ دیا کہ مشیعت کا خالق اللہ ہے لیکن مشیعت کو اللہ نے اول شے قرار دیا سب سے پہلی شے کونسی ہے مشیعت اب جو بھی بنے گا مشیعت ہی سے بنے گا اب یہ مشیعت جو چاہے ارے بھائی مشیعت کا مطلب ہی چاہ ہوتا ہے مشیعت کا مطلب ہی چاہ پسند انسان کی ضرورت پسند چاہ اس کو کہتے ہیں مشیعت تو اب جو بھی اشیاء خلق ہوئیں وہ مشیعت کے ذریعے خلق ہوئیں ٹھیک ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یا مزید سمجھاؤ تو اول شے کون ہے مل کے بولیں مشیعت اول قلق کیا ہے کون کہہ رہا ہے رسول وہی رسول جس نے ایک سائل کے جواب میں کہا اول ما خلق اللہ المشیع اللہ نے سب سے پہلے مشیعت کو خلق کیا کسی اور نشیس میں کسی اور نے پیغمبر سے یہی سوال کر لیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شیقل کوئی پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا پھر کسی اور نشیس میں کسی اور نے رسول اللہ سے پھر یہ سوال کر لیا یا رسول اللہ پہلے سب سے پہلے جو شیخ خلق ہوئی وہ قوت کیا ہے کہا اول ماں خلق اللہ روح اللہ نے سب سے پہلے روح کو خلق کیا پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شیخ خلق ہوئی پیغمبر نے کہا اول ماں خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا پھر کسی نے بوجھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی شیخ خلق ہوئی پیغمان نے کہا اول ماں خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اب ہو گئی نا پریشان کن بات کبھی رسول اللہ کہتے ہیں مشیت کو پہلے خلق کیا کبھی رسول اللہ کہتے ہیں عقل کو پہلے خلق کیا کبھی رسول اللہ کہتے ہیں روح کو پہلے خلق کیا کبھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نور کو خلق کیا ٹھیک ہے تو اب کہیں نہ کہیں پریشانی تو ہو گئی کہ ان پانچوں میں سے اول چیز کونسی ہے بھائی کہیں چار پانچ انسان چار پانچ جو صدر مبلکت ہیں ایک دوسرے کے بعد آئیں گے نا ایک ساتھ تو چار پانچ چیزیں نہیں ہوتی نا ایک ساتھ چار وزیراعظم تو نہیں ہوں گے ایک کے بعد ایک آئے گا ایک ساتھ چار خلیفہ تو نہیں ہو گئے ایک کے بعد ایک آیا ٹھیک ہے تو اب ایک ساتھ پانچوں چیزیں ایک ساتھ کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے عقل کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے روح کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میرا نور کبھی کہہ رہے ہیں سب سے پہلے مشیط تو یا رسول اللہ ان سب میں کونسی شئے پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں روح پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں نور پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں عقل پہلے ہے کبھی آپ کہتے ہیں مشیط پہلے ہے تو ان سب میں کونسی شئے پہلے ہے تو پیغمبر نے مسکراتے ہوئے کہا سمجھو روح بھی میں ہوں عقل بھی میں ہوں نور بھی میں ہوں مشید بھی میں ہوں بات سمجھ میں آگئی میں نے کہا تھا کہ میں نے چار بڑھا سے پہلے جملہ کہا کہ نور بھی میں عقل بھی میں روح بھی میں مشید بھی میں تو اب روح بھی رسول نور بھی رسول عقل بھی رسول مشید بھی رسول جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے مشیعت کون ہے رسول مشیعت کون رسول اس لیے کہ اول مخلوق بھی رسول ہے رسول نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا تو اول مخلوق کیا ہوئی اول مخلوق ہے رسول جو رسول ہے وہی عقل ہے جو رسول ہے وہی نور ہے جو رسول ہے وہی روح ہے جو رسول ہے وہی مشیعت ہے وہی رسول جس نے کہا سب سے پہلے میں اسی رسول نے کہا میں ہی مشیعت اسی رسول نے کہا اور جتنی اشیاء تھی وہ سب کی سب مشیعت کے ذریعے قلق ہوئیں تو اب تو سمجھ جاؤ کہ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ ہم نے آپ کے جد سے روایے سنی ہے کہ نہ نو سنائے ہو ربنا وغلق خلق و بعدنا سنائے ہونا ہمیں اللہ نے خلق کیا ہمارے بعد جو اوچھ ہے اسے ہم نے خلق کیا بات باتے ہو رہی ہے اس میں کیا پریشانی ہے کہ جملہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر علی یہ کہہ رہے ہیں رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مخلوق ہے وہ ہمارے ذریعے خلق ہوئی تو اس کا مطلب ہے مادہ تخلیق آل محمد ہے بہت بڑا جملہ میں نے کہایا آپ نے بڑی آساری سنا لگ رہا ہے آپ کو گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے پورا پورا گھنٹہ سننا ہے یا یا پیتے چالیس منٹ تو پھر ساتھ دیں گے نا میرا میں جس کرب سے گزر رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ حق ادا ہو جائے تو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ جملہ کہ اگر کہیں کوئی ممبر سلونی پہ بیٹھا ہوا یا ممبر مسجد نبوی پر خود رسول بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مشیعت خلق ہوئی اور اس کے بعد ہر شئے مشیعت کے ذریعے خلق ہوئی ہے تو کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی اور پھر اللہ نے جو کہ میرا موضوع ہے کہ وحی ربانی اور آل محمد اور پھر اللہ نے اس بات کی جلیل قرآن میں دے دی کیا دلیل دی کہا کہ اتنی سادی سی دلیل ہے چودہ سو برس سے تم یہ دلیل سن رہے ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو بھی تو خالق بنایا ہم نے عیسیٰ کو بھی تو خالق بنایا عیسیٰ بھی مٹی سے پرندے خلق کرتے ہم نے بھی تمہارے باپ کو مٹی سے خلق کیا تو اب اصل چیز کیا ہے بِعِذْنِ خُدَا بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے ازن سے جو کام ہو رہا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں اللہ کا نظام اس کو کہتے ہیں اللہ کا نظام اور اللہ کے نظام میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں سب مجبور ہیں کہ اللہ کے اطاعت گزار رہے چاہے چاہے یا نہ چاہے ہر مخلوق شعوری اور لا شعوری طور پر اللہ کے اطاعت گزار ہے بھول گئے یہیں سے دو بات موڑی تھی بہنے ہر مخلوق شعوری اور لا شعوری طور پر اللہ کی اطاعت گزار ہے دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اشارت فرمایا کہ ہر شئے میری تسبیح کرتی ہے ہر شئے میری تسبیح کرتی ہے لفظ استعمال کیا توعن و کرہن اپنی مرضی سے یا مجبوری سے جیتے رہے سلامت رہے کہ ہر شئے میری تسبیح کرتی ہے کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے چاہے مرضی سے کرے شعوری طور پر کرے یا لا شعوری طور پر کرے آپ آؤ پلٹ کے یہی تو فیض ہے ذکر آل محمد کا میرے عزیزوں کہ کہیں آپ کو یہ طرزِ گفتگو ملے گا نہیں جو آل محمد کے دروازے سے ملتا ہے کہیں آپ کو ان مرائل ان مسائل کا ان قضیوں کا حل نہیں ملے گا ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے جو آل محمد کے دروازے سے مل جاتے ہیں مثالا جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر شئے اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر شئے اللہ کا سجدہ کرتی ہے ہر شئے اللہ کو تسلیم کرتی ہے ہر شئے اللہ کو مانتی ہے ہر شئے اللہ پر یقین لگتی ہے توعن و کرہن شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر تو کوئی پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ چلیے ہر شے کو تو چھوڑ دیجئے انسانوں میں مسلمانوں سے زیادہ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں تو شرک کرتے اللہ کی ذات میں شرک کرتے کچھ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں جو نہیں مانتے تو جب مانتے نہیں ہیں تو تذبیح کیسے کریں گے پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی سوال اٹھ سکتا ہے نا قرآن کی آیت ہے اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کی حدیث بھی ہے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ ہر شے اللہ کی تذبیح کر رہی ہے ہر شے اللہ کا شجدہ کر رہی ہے تو کوئی سوال تو کر سکتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں جب مانتے ہی نہیں تو تذبیح کیسے نہیں پہلے تو مجھے بتاؤ سوال سمجھ میں آیا سوال سمجھ میں آگیا کہ بہت سے انسان جب اللہ کو مانتے ہی نہیں ان کے نزدیک اللہ تو جب ان کے نزدیک اللہ نعوذ باللہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ تذویر کیسے کریں گے وہ اس کی ہم کیسے کریں گے اس کا سجدہ کیسے کریں گے جب مانتے ہی نہیں اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی کہیں بھی ہے وہ اللہ کو مانتا ضرور ہے چاہے جبرن چاہے طاعتن چاہے مرضی سے چاہے مجبوری سے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو کس کی مانے انسانوں کی مانے یا خالقہ انسان کی مانے اللہ کہہ رہا ہے سب میری تذویر کرتے ہیں اور انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار بہت سے لوگ تو دجھے مانتے ہی نہیں وہ تذویر کیسے کریں گے تو کون دے اس کا جواب جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں کون دے اس کا جواب سوال تو بہت بڑا کر دیا گیا کہ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تو تذویر کیا سوال ہے تو کہاں سے آئے اس کا جواب تو اب وہ جواب دے کہ جو ہلاکت سے بچانے والا ہے یا وہ جواب دے جو ہلاک ہونے والا کون جواب دے گا کہاں سے جواب آئے اس سوال کا سوال پھر دوہر آ رہا ہوں کہ جب کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں تو تذبیع اور سجدہ کیسے کرے گا تو ماسوم سے پوچھا گیا اور اب یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آخری آدمی تک جملہ پہنچ جائے تو آپ کہہ رہا ہوں کہ بول دینا میرے ساتھ دینا یہ جملہ پہنچ جائے تو بتانا تاکہ آگے بڑھنے میں مجھے آسانی ہو جائے تو ماسوم سے پوچھا گیا کہ فرسلد رسول یہ بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شئے اللہ کی تذبیع اور سجدہ کر رہی ہے جبکہ بہت سے انسان اللہ کو مانتے ہی نہیں تو وہ تذبیع اور سجدہ کیا کریں گے تو ماسوم نے کہا سنو ہر انسان چار اشیاء سے مل کر بنا ہے آگ ہوا پانی مٹی آگ اپنی جگہ تذبیع کرتی ہے پانی اپنی جگہ تذبیع کرتا ہے جیتے رہے سلامت رہے یعنی اس کو میں مزید سمجھاؤں شاید بچوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو آپ تو سب سمجھ گئے بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں یعنی انسان چار چیزوں سے مل کر بنا ہے آگ ہوا پانی مٹی یہی ہے نا اور بہت سے اشیاء ہیں اس کے اندر انسان میں بہت سے اجزاء شامل ہیں لیکن بنیادی یہ چار اجزاء ہیں آگ ہوا پانی مٹی ٹھیک ہے ان چار اجزاء سے مل کر بنا ہے تو یہ چار اجزاء اشیاء تو ہیں نا یہ انسان کے وجود میں پانی بھی ہے آگ بھی ہے مٹی بھی ہے ہوا بھی ہے ان سب سے مل کر انسان بن گیا اب انسان کا جو شعور ہے وہ اس کے اپنے قبضے میں ہے لیکن انسان کا اپنا وجود اس کے قبضے میں نہیں رہتا مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہاں سے کٹے اور لہو نہ بہے سب سے آگئی بھائی بھائی کوئی کسی کو چھوری مارے ادھر سے کٹ دے اور اگر خدا نہ خواستہ میں کسی کے ہاتھ پہ ایسے کٹ ماروں اور وہ یہ چاہے کہ لو کٹ مار دو کٹو میرا ہاتھ میں چاہوں گا کہ خون نہیں بہے گا تو نہیں بہے گا یہ ایسا ہو سکتا ہے کبھی نہیں تو اپنے اس جلد پر تو اختیار ہے نہیں اپنے گوش پوست پر تو اختیار ہے نہیں اختیار کس چیز پر ہے اپنی عقل پر کہ بس اس کے ذریعے سے خدا کو نہیں مانیں گے لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے وجود میں جو آگ ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے اس کے وجود میں جو مٹی ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے اس کے وجود میں جو ہوا ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے اس کے وجود میں جو پانی ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے کام آزوم نے کہ یہ ہے اس آیت کی تشریف کہ چاہو یا نہ چاہو تسبیح تو کر رہے ہو ہاں لیکن تمہیں اس تسبیح کا شعور نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا روہ روہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے پھر بھی تمہاری عقل سرکشی کر رہی ہوتی ہے جیتے رہے سلامت رہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں یہاں تک آپ کو لے آیا اب سوال آپ سے کر رہا ہوں اور ذہین میں بیٹھا ہوا ہے اور میرا جواب آپ آپ کا جواب مجھتا پہنچنا چاہیے کہ اس پوری گفتگو کی روشنی میں جہاں میں نے کہا کہ جواب بھی دیا تو کس نے دیا فرزندہ رسول نے وارث علم رسول نے جواب دیا کتنا اہم ترین جواب دے دیا اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اپنی مرضی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں خاموش ہو گئے آپ ذرا سے جملہ پلٹ دوں اصل جملہ کہہ دوں اصل جملہ میں نے چھپا لیا تھا اس کے بعد اگر کوئی عام بشر یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کافی ہے اس لیے کہ جس دن کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کافی ہے تو پھر بہت سے سوالات اسی سے تو پوچھے جائیں گے تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے تو ان سے ستر سوال کیے گئے ستر مختلف وقتوں میں ستر سوال کر لیا گئے ان سے کیوں کیے گئے ان سے نہ کیے جاتے سوال اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے قرآن کافی ہے جب کہہ دیا گیا کہ قرآن کافی ہے تو لوگوں نے ان سے سوال پوچھنا چکر دی یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے ستر سوال کیے گئے ستر مرتبہ وجہ اللہ کو دیکھ کر کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا ہوں توجہ فرما رہا ہے اب میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں بس گفتگو یہی سے آگے بڑھے گی موضوع آپ کے پیشے نظر ہے وہی ربانی اور آل محمد توجہ ہے اب اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے چلو قرآن کافی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے آؤ اصول دین کتنے ہیں یہ تو آپ کیا ہیں توحید نبوت قیامت اصول دین دین توحید کے تمام تر عقائد قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ قرآن میں کیا ہے اللہ کیا ہے قرآن میں قل ہو اللہ حد اللہ سمد لم یلد ولم یلد ولم یکل کفوان حد یہ ہے اللہ کا تعرف قرآن میں اور یہ سب سے بڑا سورہ ہے سب سے اہم ترین سورہ بڑے سے مراد سب سے اہم ترین سورہ کہ جو توحید کی بنیاد ہے تو بس کیا یہی ہے اللہ مجھے بتائیے کیا اسی پر عقید توحید رکھ لیا گیا کہ وہ اہد ہے وہ سمد ہے نہ باپ کسی کا نہ اس کا کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسد نہیں بس خدم اب اگر اسی کو مان لیا جائے دیکھئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن کافی ہے آپ میرے ساتھ ہے نا اسی کو مان لیا جائے اچھا اللہ کہتا ہے کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے کان بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آنگ بھی ہے کہہ رہا نا ان اللہ سمیع بصیر کبھی کہا ان اللہ سمیع علی اللہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی کہیں کہا ان اللہ خبیر بی ما تعملون اللہ تمہارے ہر ہر عمل سے باخبر ہے اس کا مطلب ہے کہ ریپورٹنگ بھی رکھتا دیکھتا رہتا ہے ہر کسی سے باخبر ہے پھر کہتا ہے کہ آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں پھر کہتا ہے ہر شیف نہ ہو جائے گی اللہ کا چہرہ باتی رہے گی پھر شیطان کو مخاطب کر کے ایک جگہ کہا تو آدم کو سجدے سے انکار کر رہا ہے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کا مطلب اس کا ہاتھ بھی ہے اس کا مطلب اس کا ہاتھ بھی ہے پھر کہیں اشارت فرماتا ہے جب قیامت کے دن ملائکہ صف بصف ہوں گے تمہارا رب آ جائے گا اس کا مطلب ہے پاؤں بھی رکھتا ہے لاؤ عقیدہ توحید بناو میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کافی ہے تو قرآن سے عقیدہ توحید ثابت کرو عقیدہ توحید اگر قرآن سے لے رہے ہو تو اللہ کی آنگ بھی ماننا پڑے گی اللہ کا کان بھی ماننا پڑے گا اللہ کا چہرہ بھی ماننا پڑے گا اللہ کا ہاتھ بھی ماننا پڑے گا اللہ کے قدم وہ سنتا ہے بغیر کان کے وہ یہ نبوت کا عقیدہ تو آپ ثابت کر سکتے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کیسے ثابت کریں گے قرآن میں کل پچیس کے نام ہیں قرآن میں کل پچیس انبیاء کے نام ہیں اور ہم کنے ماننا ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کو اور عقیدہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پر رکھنا باجیب ہے جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر عقیدہ نہ رکھے وہ مسلمان نہیں ہیں ثابت کرو قرآن سے فروات دین نماز روزہ حج زکاة جہاد نماز ثابت کرو قرآن سے اقیم السلاة تو ثابت کر سکتے ہو کہ نماز قائم کرو کیسے پڑھو آپ ہی نے تو کہا کسی نے کہا کہ قرآن کافی ہے باہر سے آواز آئی تھی یا یہی سے آئی تھی بتا دو نا یہ اندر سے آواز نہیں آئی تھی کہیں باہر سے آئی تھی کہ قرآن کافی ہے آپ میں سے کسی نے نہیں کہا تھا تو اب کسی نے کہ قرآن کافی ہے تو میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی نماز کیسے پڑھی جائے قرآن سے ثابت کرو آپ کہہ رہے قرآن کافی ہے تو بتائیے کیسے پڑھی جائے اور اگر قرآن سے وہ نماز کیسے پڑھی جائے ثابت ہو جاتی تو آج کوئی جگڑا ہی نہیں آج کوئی بحث ہی نہیں اچھا ذرا اتنا بتا دو نماز تو بہت بلند چیز ہے ذرا اتنا بتا دو روزہ دس منٹ وات کھولنا یا پہلے کھولنا ہے قرآن سے ثابت کر مقتلات نماز قرآن میں نہیں شکیات نماز قرآن میں نہیں خطر کی نماز قرآن میں نہیں حضر کی نماز قرآن میں نہیں نماز آیات قرآن میں نہیں نماز شکرانہ قرآن میں نہیں نماز مغفرت والدین قرآن میں نہیں نماز استخارہ قرآن میں نہیں نماز عامر زش گناہ قرآن میں نہیں پھر بھی پڑھ لائے ثابت کرو نماز مغفرت والدین قرآن ثابت کرو صبح کی دو رکعت قرآن سے ثابت کرو زہر کی چار رکعت قرآن سے ثابت کرو مغرف کی تین رکعت قرآن سے ثابت کرو عشاء کی چار رکعت قرآن سے ثابت کرو تحجد میں کتنی رکعت پڑھی جائیں قرآن سے نمازی تحجد کا ذکر ہے لیکن کیسے پڑھی جائے ذکر نہیں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں جس نے کہا تھا آپ پریشان کیوں زکاة کیسے دی جائے نساب زکاة کیا ہے قرآن سے ثابت کرو جہاد کب واجب ہوتا ہے بتا قرآن سے ثابت کرو جہاد کے اصول قرآن سے ثابت کرو زکاة کے اصول قرآن سے ثابت کرو کہیں نہیں ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے آپ کیا کیا جائے ختم ہو رہی ہے گفتگو آپ تک یہ موضوع پہنچ گیا خوش ہیں آپ اس موضوع سے اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یقیناً تذکرہ آلِ محمد سے خوشی ہونا چاہیے اور یہ فکری باتیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اب اگر یہ تمام امور قرآن میں موجود ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تو نعوذ باللہ اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ ان کا حل ہم تک نہ پہنچا ہے اور قرآن سے نہ پہنچا ہے تو پروردگار اب تو ہی بتا دے کہ ایک طرف تو ہم اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں قرآن کافی نہیں ہے اور دوسری طرف تو نے ہم پر نماز بھی نازل کر دی روزہ بھی نازل کر دیا حج بھی نازل کر دیا زکاة بھی نازل کر دی جہاد بھی نازل کر دیا تو نے ہم پر اصول دین بھی واجب کر دیا تو نے حقوق اللہ بھی نازل کر دیا تو نے حقوق اللہ بھی نازل کر دیا تو پروردگار ذرا یہ بتا دے کہ پھر ان چیزوں کی تشریحات کون کرے گا قرآن بیٹھے بیٹھے پڑھتے تو سمجھ میں آ جاتا اسی مسئلے کے حل کے لیے ہم نے قرآن میں آیت رکھ دی فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھ لی آگر اگر نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھو فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کی آیت ہے چودہ سمرت سے قرآن بگار بگار کر کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں جانتے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اہلِ ذکر سے پوچھو تو میرے عزیزو بات یہی پر روکتا ہوں کل یہی سے بات آگے بڑھ جائے گی روک رہا ہوں بات ابھی اہلِ ذکر کی تشریح نہیں کرتا کل تشریح کر دوں گا اہلِ ذکر کی کہ اہلِ ذکر بھی قرآن نہیں سمجھایا کہ ذکر کیا ہے اہلِ ذکر کیا ہے لیکن اگر کہیں سے یہ نعرہ بلند ہی ہو گیا ہے کہ قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے قرآن کافی ہے تو اب پوچھو اللہ سے کہ پروردگار کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے تو تو بتا دے کہ قرآن کس کے لئے کافی ہے ایک بار اسی قرآن نے سورہ مریم میں آواز دی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا هُ بِلِسَانِكَ اے نبی اگر قرآن کسی کے لئے کافی ہے تو وہ آپ کے لئے کافی ہے سلامت رہیں جیسے آپ نے سنا ہے خدا آپ کی معرفت و موضت میں اضافہ فرمائے تقریر کا قلی دی جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا هُ بِلِسَانِكَ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے لئے آسان بنایا یعنی نبی کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے نبی کہہ سکتا ہے کہ مجھے قرآن کافی ہے اس لئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کی زبان کے لئے قرآن کو آسان بنا دیا ہے اب نبی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھی جائے اب نبی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ روزہ کب پھولا جائے اب نبی سے پوچھا جائے گا جائے اب نبی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ جہاد کیسے کیا جائے توجہ ہے اب نبی سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ حج کیسے کیا جائے تو ایک بار نبی نے سب کو مخاطب کر کے کہا سلو کما رعی تمونی اسلی جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے نماز پڑھنا تو مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو مسلسل رسول کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے صبح کو بھی صحر کو بھی حصر کو بھی مغرب کو بھی عشاء کو بھی تحجد کو بھی کوئی بھی نماز اور رسول کو دیکھ رہا ہے کون سا وہ گھر ہے جس کی نگاہ مسلسل رسول پر ہے ایک ہی تو دروازہ تھا کہ سارے دروازے بند کروا کر ایک دروازہ کھلوا کے کہا یہی دروازہ ہے جس نے ہر وقت رسول کو نماز پڑھتے دیکھا اگر چاہتے ہو کہ پوچھو کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے تو زہرہ و علی سے پوچھ لینا توجہ ہے کہ ایک دروازہ متوجہ رہنا میری طرف سارے دروازے بند ہو گئے روایت تو یاد ہے نا سب کو آخری آدمی تک جس کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھا دے کہ سارے دروازے بند ہو گئے متفق علیہ روایت ہے اہل سنت اہل تشیع سب نے لکھا ہے سارے دروازے بند ہو گئے ایک دروازہ کھلا رہا وہ دروازہ کس کا دروازہ تھا علی و زہرہ کے گھر کا دروازہ تھا بھائی اور پوچھنے والا بھی کون حضرت ابو باکر جب پیغمبہ نے شورہ مبارکہ نور کی آیات چلاوت کی کہا یہ وہ گھر ہیں یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں توحید کا چراغ روشن ہے یہ وہ گھر ہیں جنہیں اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا تھا سیوتی سے جملہ پڑھ لاؤں تفسیر در منظور اللہ ماں جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی پیغمبہ نے یہ آیت چلاوت کی کہ توحید کا چراغ ان گھروں میں روشن ہے جن گھروں کو اللہ نے بلند رکھنے کا حکم دیا تھا ایک بار مجمے کے بیچ میں سے حضرت ابو باکر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں یہ کون سے گھر ہیں یہ کون سے گھر ہیں پیغمبہ نے کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں انبیاء کے گھر دوسرا سوال حضرت ابو باکر نے کیا کہتا ہے راوی کہ ایک بار انہوں نے اشارہ کیا علی و زہرہ کے گھر کی طرف کہا یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی انہیں گھروں میں ہے کیا یہ گھر بھی انہیں گھروں میں ہے پیغمبہ نے کہا ہاں یہ گھر ان گھروں میں تو ہے لیکن ان گھروں سے افضل ہے ان گھروں سے افضل ہے یہ گھر ان گھروں سے افضل ہے کس کا گھر علی و زہرہ کا گھر ایک دروازہ علی و زہرہ کا اللہ نے کہا بس یہی دروازہ کھلا رہے باقی سارے دروازے بند ہو جائیں اللہ کے اشارے کو نہیں سمجھتے یا اللہ یا اللہ کہتے رہتے ہو اللہ کے اشارے کو نہیں سمجھتے کمس کم اللہ کے اشارے کو تو سمجھو اللہ نے سارے دروازے بند کر کے علی کا دروازہ کھول کر بتا دیا کوئی شریعت نہیں چلے گی چلے گی تو علی کی شریعت چلے گی تبجھو فرما رہے ہیں کوئی شریعت نہیں چلے گی چلی گی تو ایک گھر کی شریعت جسے زہرہ کے گھر کی شریعت ہے کہ وہی شریعت بس ساری شریعتیں بند کروا دی ہم نے اب چونکہ ایک دروازہ مسجد نموی میں کھولا ہوا ہے تو وہی تو دیکھ رہے نا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے وہی تو دیکھ رہے ہیں رسول نے روزہ کس وقت کھولا بھئی جو مسلسل مسجد میں رسول کو دیکھ رہے ہیں انہی سے تو پوچھا جائے گا نماز کیسے پڑھیں گے اور ہم پوچھے بیٹھے ہیں ہم پوچھے بیٹھے ہیں ہم نے تو پوچھ لیا ان سے اور آپ آ کے پوچھ لیجئے ہم نے تو پوچھ لیا آپ پوچھ لیجئے آ کے اس لیے کہ وہ دروازہ اب تک بند تھوڑی ہوا ہے وہ دروازہ آج تک کھلا ہوا جہاں اللہ کا گھر وہاں زہرہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے وہ دروازہ آؤ آج بھی آؤ پوچھ لو زہرہ سے پوچھ لو اس گھر میں رہنے والوں سے کہ نماز رسول کیسے پڑھتے تھے یہ گھر والے بتائیں گے کہ ایسے پڑھتے تھے کہ جس وقت سجدے میں جاتے تھے تو پشت پر حسین بھی آ جاتے تھے ایسے نمازیں پڑھیں ہیں کہ جہاں اللہ کے ایزن سے پشت رسول کی مسلح بنا دی گئی حسین کا تو جس حسین کو رسول نے وقت سجدہ پشت پر بلند کیا ہیف نہیں اس بات پر افسوس نہ کریں اس بات پر روئے نہیں اس بات پر کہ اسی حسین کو امت نے نیزے پر بلند کر دی جسے رسول نے پشت پر بلند کیا امت نے اسی حسین کو نیزے پر بلند کر دیا اجر رکب اللہ پہلی مہتم آ گئے ازا خانہ آباد ہو گئے کربلا والوں کی سواریاں آ گئی اور آنے والی سواریوں نے بتایا کہ ہم آ گئے آ گئے کرولا والے آ گئی ایک بی بی اپنے بچے کا پرسہ لینے کتنے کریم گھرانے کے لوگ ہیں نا یہ کہ جب کسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ جاتے ہیں وہاں پرسہ دینے لیکن یہ عجیب غریب گھرانا ہے ہر ہر ازا خانے میں جا کے کہتے ہیں ہائے کوئی میرے بیٹے کا پرسہ دینے ہائے کوئی حسین پر رونے والا اور تم رو رہے ہو بیت الحزن ہے نا یہ ہے ہی بیت الحزن تو یہاں نہ رویا جائے گا تو اور کہاں رویا جائے گا اہلی محرم آ گئی میرے عزیزوں حسین کربلا کی طرف روان دوان ہے گرمی کا سفر ہے چھے مہینے کا سفر چلو اگر صرف رجل ہوتے مرد ہوتے تو شاید ہم اتنا نہ روتے لیکن ساتھ میں بہنے بھی ہیں ساتھ میں زہرہ کی بیٹیاں بھی ہیں رسول کی نواسیاں بھی ہیں اور جملہ کہتو سینے پہ ہاتھ مارنا صاحب اولاد رچے اور خدا تمہارے بچوں کے سروں پر تبارہ سایہ قائم رکھے ساتھ میں تین مرس کی سکینہ بھی ہیں اور جملہ کہتو ساتھ میں شیرخار علی ازغر بھی ہیں عرب کی تبتی ہوئی گرمی چھے مہینے کا سفر اور جان رباب علی ازغر کس کرب سے حسین نے یہ دن گزارے ہیں حسین جانتا ہوں ہم پڑھ دیتے ہیں آسانی سے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تمہیں قسم ہے آج گھر جانا تو تنہائی میں بیٹھ کر حسین کے ایک ایک مسئیبت کو یاد کرنا پڑھ دینا آسان ہے اس پر غور کرنا بہت مشکل ہے یہ بات یاد رکھئے بہت مشکل ہے غور کرنا کہ کسی بیٹی کو گھر پر چھوڑ کر لمبے سفر پر جانا بڑی مسئیبت یہ نہیں کیا جا سکتا ہے کبھی غور کرنا آگے آنے والے مسائیب میں تمہیں یاد دلاتا جاؤں گا کہ اس پر بھی غور کرو اس پر بھی غور کرو کبھی حسین پر گزری ہوئی مسئیبتوں پر غور کرنا میں پڑھ دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں بڑی آسانی سے میں نے احسانی سے پڑھ دی آپ نے احسانی سے سن لیا جس پر گزری ہے نا جس حسین پر اس حسین سے پوچھا جائے کہ اس حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا اس حسین نے نانا کی قبر کو خدا حافظ کیسے کہا ہے ایک بار قافلہ تیار ہو رہا تھا سوری سواریاں تیار ہو گئیں بی بیاں میں اونٹوں پر سوار ہو گئیں اٹھائیس رجب آ گئی نا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا اٹھائیس رجب آشور سے پہلے آشور جس دن مدینہ اجڑ گئے اٹھائیس رجب کو مدینہ اجڑا ہے اور دس محرم کو زہرہ کا گھر اجڑ گئے لیکن گھر اجڑتے اجڑتے قربلا آباد ہو گئی اور آج تک قربلا آباد ہے زہرہ کے لاس بی بیاں سوار ہو گئیں ایک ایک بی بی ناقے پر سوار ہو گئیں پہلے سارے سامانے سفر کے اونٹ گزار لیا گئے ناقے جن پر قناتے تھیں بی بیوں کے خیمے وہ گزر گئے جن پر راستے کا سامانے سفر تھا لباس وغیرہ تھا وہ ناقے بھی آگے بڑ گئے جن پر راستے کے لئے حسین نے مشکوں میں پانی رکھا تھا وہ ناقے بھی آگے بڑ گئے کھانے کا کچھ سامان کچھ ناقوں پر تھا وہ ناقے بھی آگے بڑ گئے اب بی بیوں کی اماریوں کی باری آگئی بی بیوں کے اماریاں جا رہی ہیں حسین نے چلتے چلتے سب سے کہا آ جاؤ سب رخصت ہو لو فاطمہ صغرہ کو الودا کہت ایک ایک بی بی صغرہ کو سینے سے لگا کر صغرہ الفرا صغرہ الودا تم سے دس بستہ ایک سید زادے کی گزارش ہے کہ آنسوں کو انتظار نہ کیا کر ہاں ہے حسین کہہ دینے میں تمہارے کتنی قوت جاتی ہے صغرہ تو کہہ سکتے ہو صرف ہاں ہے تو کہہ سکتے ہو سینے پہ ہاتھ مار سکتے ہو آنسوں نہ آئیں پروانہ کرنا ہاں ہے حسین کہتے جاتا صغرہ الودا صغرہ الفرا بی بی صغرہ ایک ایک سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی لیکن بی بی فضہ نے ایک عجیب روایت بیان کی تھی کہ جب حسین آئی تھے نا صغرہ سے ملنے کے لیے بابا اب مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے بابا آپ کو سکینہ سے بہت زیادہ پیار ہے ہم سے زیادہ آپ سے سکینہ اور آپ سکینہ کو ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں بابا میرے نیس نے جملہ لکھا کہ بابا آپ کو سکینہ سے پیار مبارک ہو کہتے ہیں کہ میں کیوں نہیں جا سکتی کہ بیٹی بات یہ ہے کہ تیرا چہرہ میری ماں زہرہ سے ملتا ہے کہ یہ رونے کے لیے کافی نہیں دا تیرا چہرہ بری ماں تہرہ سے ملتا ہے بس یہ جملہ کافی تھا وہ یا حسین نے بتا دیا کہ صغرہ کرولہ کے بعد کوفہ ہے کوفے کے بعد شام ہے شام کے بعد زندان شام ہے دربار شام ہے میں نہیں چاہتا رسول کی بیٹی کی شبی بازاروں میں آتا ہے صغرہ تم پر تفے لردہ چڑھی ہوئی ہے تم بیمار ہو گیتا تم راجتے کی صعوبت برداشت نہیں کر سکتے ایک بار صغرہ نے اپنے بابا کے ہاتھوں کو اٹھایا ہاتھوں میں لیا اور اپنے بابا کے ہاتھوں کو چوب بابا کے ہاتھوں کو چوب چوب جو کنیزوں کی اماریاں ہیں بابا مجھے ان کنیزوں کے ساتھ بٹھا بہت مشکل ہوتا ہے بیٹی کو باب سے بڑی الفت ہوتی ہے بیٹی باب کو بہت چاہتی ہے بیٹی باب سے جدہ نہیں رہ سکتے حسین چیخ مار کے رو دیا بیٹی کو لپٹا لیا صغرہ مشیعت پروردگار ہے تم نہیں جائے سکتے خدا حافظ صغرہ سب صغرہ سے رخصت ہو گئے ختم کرنی میں نے گفتگو بس آخری جملے اور اس کے بعد تم ماتم کرو گے سب رخصت ہو گئے ہماریاں آگے بڑھتی گئیں سب باہر چلے گئے ہماری پہ سوار ہونے والی بیویاں ہماری اوپر سوار ہو گئیں گھوڑے پہ سوار ہونے والے جوان گھوڑے پہ سوار ہو گئیں سب کی سواریاں آگے بڑھیں صغرہ نے نانی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑا دروازے پہ آکے کھڑی ہو گئیں سوارہ آنکھیں چھکائے ہوئے اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے کی بچی ہے نا تو باہر نہیں دیکھتی ہے دروازے کی آر میں کھڑی ہو گئیں نانی ام سلمہ سے کہتی ہے نانی مجھے بتاتے جانا قافلہ کیسے جا رہا ہے نانی اب یہ ناقے کہاں ان ناپوں پہ پانی کی مشکے ہیں آگے بڑھ گئے نانی اب جو ناقے جا رہے ہیں کہاں ان میں کھانا ہے وہ ناقے آگے بڑھ گئے نانی اب جو ناقے جا رہے ہیں کہاں ان میں شامیانے ہیں وہ بھی آگے بڑھ گئے ایک بار ہماریاں آگے بڑھیں گئے نانی یہ اماری کس کی ہے کہاں بنت علی زینب کی اماری آگے بڑھ گئے نانی یہ اماری کس کی ہے کہاں ام کل سوم کی اماری ایک اور اماری آئی نانی یہ کس کی کہاں ام رواحب کی اماری ایک اور اماری آگے آئی نانی یہ کس کی یہ امہ لیلہ کی اماری امہ فربا کی اماری اماریاں آگے بڑھ گئیں اب گھوڑے سامنے آنا شروع ہوئے نانی کس کی سواری جا رہی ہے کہا تمہارے بابا حسین جا رہے ایک اور گھوڑا آگے سے گزرا محسوس کیا تو کہا یہ کون کہا تمہارا چچا عباس جا رہا ہے کہا خدا حافظ بابا خدا حافظ چچا ایک بار ایک اور گھوڑا آگے بڑھا کون کہا قاسم کا گھوڑا کہا بھئیہ قاسم خدا حافظ دو گھوڑے آگے بڑھے کس کے گھوڑے کہا آون اور محمد کے گھوڑے سخرا نے کہا آون خدا حافظ محمد خدا حافظ ایک بار ایک گھوڑا سامنے آیا نانی یہ کون کہا تمہارا بھائی علی اکبار ایک بار کہا نانی میرے بھئیہ کو روک دو کہو آخری بات پہن سے آکے مل لے نہ معلوم اب سخرا گھر میں ملے یا جنت البقیم ملے بھائی علی اکبار 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 ملے بھائی علی اکبار